سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اب پتہ چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا آج پورے پاکستان سمیت دنیا بھر میں جہاں جہاں کشمیری موجود ہیں وہاں پر یوم استحصال کشمیر منایا گیا پانچ اگست دوہزار انیس وہ دن جب بھارت نے تمام قوانین توڑ کے اپنا آئین اس کا جو اپنا آئین ہے اس کی خلاب برزی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر ایک اور بڑا ظلم ڈھا دیا اور کیا یہ کہ آرٹیکل تین سو ستر جو بھارت کے آئین کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں کچھ خودمختاری دیتا تھا مثال کے طور پر یہ کہ کسی اور شخص کو وہاں کی شریعت نہیں مل سکتی اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی کوئی جگہ نہیں خرید سکتا تھا وہاں پر اور اس طرح سے دیگر معاملات میں کسی حد تک ان کو خودمختاری آصل تھی جو باقی ریاستوں کی نسبت زیادہ تھی مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے پاس لیکن یہ بھی ان سے چھین دی گئی نہ صرف یہ بلکہ دو حصوں میں اس کو تقسیم کر دی گیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جی تاکہ وہاں پر ڈیموگرافک بھی چینج کی جا سکے جو مسلمان اکثریت میں ہیں ان کو اقلیت میں بھی دکھایا جا سکے اور اس کے بعد بھارت کا پلان یہ تھا کہ مجاہدین کو وہاں پر مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی آزادی کے جذبے کو ختم گیا جائے گا اور اسی وجہ سے یہ ہوا کہ جب احتجاج شروع ہوا پیلٹ گند کا استعمال ہوا گولیاں چلائی گئی لوگوں کو شہید کیا گیا اور انٹرنیٹ بند کر دیا گیا اور اخبارات بند کر دیا گیا تاکہ کسی تک کوئی خبر ہی نہ پہنچ سکے اور دنیا میں اتنا زیادہ کبھی انٹرنیٹ کی بندش نہیں دیکھی گئی آزادی صحافت پر اتنا ہم قدغنے نہیں دیکھی گئی یہ انٹرنیشنل رپورٹس ہیں اور پھر قومتحدہ میں معاملہ اٹھا انسانوں کو تنظیموں نے بھی بات کی لیکن جو تسلسل ہونا چاہئے تھا وہ نظر نہیں آیا مگر ابھی میں بی بی سی کی رپورٹ بھی دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر جو مجاہدین ہیں ان کے زور کو نہیں توڑا جا سکا آزادی کے جذبے کو نہیں دبا جا سکا بلکہ اور زیادہ جوان آزادی کے جذبے کے ساتھ سرشار اب قربانیہ دے رہے ہیں آئے دن خبریں آتی ہیں کہ جی اتنے جوانوں کو شہید کر دیا گیا اتنے جوانوں کو شہید کر دیا گیا تو آج پورے پاکستان میں اس کے لیے خاص تقاریب کی گئی مقبض کشمیر کے مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائی گئی آج ہم پروگرام کا آغاز اسی حوالے سے کریں گے بابا ڈوگر صاحب اور غلام مرتضہ صاحب میرے ساتھ ہیں بابا ڈوگر صاحب جس نے دیکھا آج صدر پاکستان وزیراعظم آرمی چیف یعنی جتنے بھی عہدداران ہیں پاکستان میں ان سب نے کشمیریوں کے ساتھ اظہارے گیپ جہتی کیا اور میں دیکھ رہا تھا جگہ جگہ بینرز ہیں ہر طرف پوستنز رہا رہے ہیں تو پاکستان نے بھرپور طریقے سے آج جو ظلم کیا گیا مقبضہ کشمیر کے مسلمانوں پر اس کو پوری دنیا موجاگر کیا ہے دیکھیں اسامہ صاحب آج دو سال مکمل ہو گئے ہیں کس طرح سے کشمیر کو کشمیر کے لوگوں کے ان کی جو ازادی ہے اس کو سلب کیا گیا دو سال سے کشمیر کو ایک جیل بنائے ہو گا ہے وہاں کے لوگوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اور ان کو جو آئینی ان کو جو انڈیپینڈنس تھی ان کو آئینی طور پر جو ان کے اختیارات تھے ایک انڈیپینڈنس سٹیٹ کے اختیارات تھے اٹانومی کے اختیارات تھے ان سے واپس دے لیے گئے وہاں پر کشمیریوں کو مائنورٹی میں تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے وہاں پر ایک جھوٹے الیکشن کیے جا رہے ہیں جھوٹی ہرکا بنیا کی جا رہی ہیں اس کے پیچھے سازش یہ ہے کہ وہاں کی مائنورٹی کو مائنورٹی میں تقسیم کر دیا جائے اور پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو اس پہ آواز اٹھا رہا ہے آج اگر ساؤتھ ایشیا میں آج اگر آدمی چیف کی سٹیٹمنٹ پڑھیں آج اگر پرائیم میسٹر کی سٹیٹمنٹ پڑھیں اگر پریڈرنٹ جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ پڑھیں آج جسا جلسے جلوس نکالے گئے ساری دنیا میں پاکستان اور کشمیریوں نے اس پہ آج احتجاج کیا تو اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ انڈیا پہ پریشر ڈالا جائے انڈیا پہ پریشر ڈالا جائے کہ وہ اپنا جو یہ سٹیپ تھا مودی کا جو سٹیپ تھا اس کو واپس لے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو ہیں وہ آپ کو پتہ سٹیل میٹ ہے تعلقات جو ہیں وہ بالکل آلموس ختم ہوئے ہوئے ہیں کسی قسم کی کوئی نیگوسییشن نہیں ہے کسی قسم کی کوئی تجارت نہیں ہے دو ہمسایہ ممالک ہیں دو ایٹمی ممالک ہیں دو اس خطے کی بڑی طاقتی ہیں جو ایک دوسرے کے بلکل آمنے سامنے ہیڈون ہوئی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے ہندوستان کی ہٹ درمی مودی گورنمنٹ کی ہٹ درمی کہ وہ جس طرح سے انہوں نے مائنورٹریز جو ہیں ان کے حقوق سلب کی ہوئے ہیں کشمیری جو ہے کشمیری جو ہے یو این او کی جو قرادہ تھا وہ تو یہ کہتی ہے کہ وہاں پر پلیبیسائٹ کرائے جائے کشمیریوں کو حقے رائے دہیت دیا جائے اور اسی کو فالو اپ کرتے ہوئے انڈین جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے آئین میں ایک تین سو ستر کی شکر رکھی ہوئی تھی کہ چلیں جب بھی ہوگا اس کا جو ایک سٹیٹس ہے وہ متنازع ہے اور اس متنازع سٹیٹس ہم نے بھی جو ہے وہ آزاد کشمیری جو ہے اس کو اٹانومی دی ہوئی ہے وہ اٹانومس آج بھی اٹانومس ہے ساری دنیا کے جللسٹ آکے دیکھ لیں وہاں پر لیدہ الیکشن ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی گورنمنٹ ہے اپنا آئین ہے ان کا اپنا ایک سارا سسٹم ہے اور وہ کسی طرح بھی پاکستان کے تابعے نہیں ہیں اسی طرح کشمیری جو ہیں ان کا بھی اپنی ایک اسمبلی تھی اپنی گورنمنٹ تھی اپنا ایک آئین تھا اپنا ایک جھنڈا تھا اپنا ایک ترانہ تھا اور انتظار یہ کیا جا رہا تھا کہ یو اینو جو ہے یہاں پر لیبیسائٹ کرائے گی اور اس وقت تک یہ ایک متنازہ راک ہے اب انڈیا نے وہاں پر ان کے لوگوں کی مرضی کے خلاف مودی گورنمنٹ نے ان کو جو اٹانومی ملی ہوئی تھی وہ تین سو ستر کو امینمنٹ کر کے اس کو واپس لے لی ہے تو اسامہ صاحب یہ تو ہم مندون نہیں کر سکتے ہمارا تو مطالبہ یہ کہ پلیبیسائٹ ہونا چاہیے وہاں پر ان لوگوں کشمیریوں کی مرضی کے تابع جو وہ چاہتے ہیں اس کے تحت وہاں پر ایک سسٹم ہونا چاہیے وہاں پر پلیبیسائٹ کروائیں اگر وہ چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ رہنا پاکستان کے ساتھ رہنا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ رہنا لیکن وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ اسامہ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے جو پاکستان ساری دنیا کو بابر کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہاں پر لوگوں کے حقوق کو سلب کر دیا گیا ہے لوگ کشمیری جو ہیں ان کو مائنورٹی بنانے کی سازش کی جا رہی ہے کہ اگر کل پلیبیسائٹ ہو بھی جائے تو ہم ثابت کر رہے ہیں وہاں پر جنرلسٹوں کو نہیں جانے دیا جا رہا کشمیری کی یوز کو مارا جا رہا ہے وہ جو آوار اٹھاتے ہیں اس آواز کو دبایا جا رہا ہے اصل اسیو تو یہ ہے کہ پاکستان جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے اور آج جو سارا کچھ جو آرمی چیف کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس سے بڑا کلیر ہے کہ کسی بھی ٹائم اس کی وجہ سے دنیا دو نیوٹلسٹیٹ جو ہیں وہ آپ اس میں تصابت تصادم ہو سکتا ہے اور یو اینو جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے اس میں اچھا اس میں ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ ایک تو بھارت میں اب ڈومی سائل بھی دینا شروع کر دی گیا مقبوضہ کشمیر کا اور ہندووں کو وہاں لاکر آباد بھی کیا جا رہا ہے اچھا اس میں غلام عطا صاحب ایک چیز میں نے ابھی دیکھی کہ بھارت نے کہا جی اٹو ٹانگ ہے مقبوضہ کشمیر جو وہ ہمیشہ اپنی رٹ لگاتا ہے کہ جی ہمارا یہ حصہ ہے کوئی چکر ہی نہیں جبکہ پہلے خود اقوامت اجدہ میں گیا تھا اور وہاں قرارداد پھر منظور ہوئی کہ جی یہاں پر اقوامت اجدہ کے تحت اس تصلاح بے رائے ہوگا جس کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ان سے رائے پوچھی جائے گی کشمیر کے مسلمانوں کی وہ ازاد کشمیر میں مقبوضہ کشمیر نہیں ہے کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں تو اقوامت اجدہ کی کم از کم اتنی سٹیٹمنٹ ضرور آگئی اس کے بارے میں کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے یونائٹ نیشن کی اس پر قرارداد ہے اور یہی سٹیٹس ہے اقوامت اجدہ کے تحت اس کا تو یہ ایک متنازع علاقہ ہے کم از کم یہ اقوامت اجدہ کی طرف سے آئی ہے لیکن اب ایک اور بات یہ ہے کہ کل چھے اگست کو جمعہ کے دن یونائٹ نیشن کی سیکیورٹی کانسل کا اجلاس ہے افغانستان کی صورتحال پر صدارت اس وقت یونائٹ نیشن کی سیکیورٹی کانسل کی ہے بھارت کے پاس تو آج جو پاکستان نے جس طرح کیا ہے پوری دنیا میں اس مسئلے ایک دفعہ پھر اٹھایا ہے تو بھارت کل لگتا ہے کہ پھر وہ بدلہ لینے کی کوشش کرے گا پاکستان سے جی اس حوالے سے آپ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک لیگ آف نیشنز ہوا کرتی تھی اور وہ پھر ختم ہو گئی تو آج اگر اقوام متحدہ جو ہے وہ اس طرح کے فیصلے کر رہی ہے یا کشمیریوں کے حوالے سے ہونے والے ظلم و ستم پر خاموش ہے جبکہ انسانی حقوق کی کمیٹی ریلیجس کمیٹی اور فریڈم آف ایکسپریشن کی کمیٹی یونائٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کی کمیٹی اور جتنی بھی ان کی بومن رائٹس کی کمیٹی چائلڈ اب یوز چائلڈ کی پرٹیکشن کی کمیٹی کاروباروں کو دیکھنے کی کمیٹی وہاں پہ جو تحفظ مذہب ہے اس کو دیکھنے کی کمیٹی اقوام متحدہ کی بیسیوں کمیٹیوں کی بیسیوں رپورٹ سامنے ہیں کہ بھارت غیر قانونی طور پر قابض ہے اور اپنے تسلط کو مزید بڑھانے کے لیے مختلف طرح کے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں لیکن اقوام متحدہ جو ہے وہ خاموش ہے وہ خاموش اسی طرح سے لیگ آف نیشن خاموش ہوا کرتی تھی بہت سے معاملات میں پھر لیگ آف نیشن جو تھی وہ ماضی کا حصہ بن گئی تو آج بھی کشمیری جو ہیں وہ پکار رہے ہیں ان کو تو قوام متحدہ نظر نہیں آ رہی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قوام متحدہ جو ہے وہ اس کی قبر بان چکی ہے اور اب وہ کشمیری تو وہاں فاتحہ کر رہے ہیں اس کے اوپر کیونکہ اگر وہ اگزسٹ کرتی اس کا اپنا وجود ہوتا وہ اپنا وجود منواتی کم از کم زبانی طور پر ضرور بنواتی حالانکہ جو ابھی دوگر سا بات کر رہے تھے پلائب سائٹ کی وہ ان کے لکھا ہوا ہے کہ کنڈوسیو انوائرمنٹ بود دا سٹیٹس پاکستان اور انڈیا ایک ایسی انوائرمنٹ ایک ایسا محول پیدا کریں گے کشمیریوں کے لیے جس میں وہ اپنا حق کے رائے دہی استعمال کرتے ہوئے چنیں گے کہ وہ ازاد رہنا چاہتے ہیں یا وہ کسی ملک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں دونوں میں سے کسی یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فریقین دو ہیں ایک انڈیا ہے ایک پاکستان ہے اور تیسرا فریق جو جنہوں نے اپنا فیصلہ کرنا ہے وہ خود ہیں وہ خود مختار رہیں وہ کشمیری پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں ساری دنیا کو معلوم ہے کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں وہ پاکستانی پرچم میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پڑتے ہیں وہ وہاں ان کے نعرے سن لیں برحان الدین وانی کی شہادت سے شروع ہونے والا سفر آج دو سال پورے ہو گئے ہیں لیکن آج بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں پہ اسی طرح سے محاصرہ جاری ہے جس طرح سے اس دن ہوا تھا آرٹیکل تین سو ستر کی بہت بات کی جاتی ہے لوگوں کو علم نہیں ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر بسیکلی بنیادی طور پر کیا تھا یہاں میں آپ کو تین چار اس کے چیدہ پوائنٹس بتاتا ہوں ایک تو یہ تھا کہ جمہو کشمیر کے شہریوں کے پاس دوری شہریت تھی اور جمہو کشمیر کے شہری کی جو کوئی خاتون جو جمہو کشمیر کی شہری تھی اگر وہ انڈین کسی ریاست کے شہری سے شادی کرتی تھی تو جمہو میں اس کی رکنیت منسوک کر دی جاتی تھی اور اگر وہ کوئی خاتون جو کشمیر کی رہنے والی ہے وہ پاکستانی مرد سے شادی کرتی تھی تو پاکستانی مرد کو کشمیر کی شہریت دے دی جاتی تھی یہ ہے اس قانون کی روح اور اس کے ساتھ جمہو کشمیر میں ہندوستان کے ترانوں اور ان کے قومی حمیت کو اگر کوئی بھی شخص وہاں پہ اس کی توہین کرتا تھا تو وہ اس کو جرم نہیں قرار دیا جا سکتا تھا کیونکہ وہاں علم ہے لوگوں کو یہ تین سو ستر اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ وہ اس وقت سے کشمیری لوگ جو ہیں وہ انڈیا کے خلاف بات کرتے تھے ان کے ترانوں کو غلط سمجھتے تھے ان کے باقی تمام چیزوں کو غلط سمجھتے تھے شوائر ان کے جو تھے ان کو غلط سمجھتے تھے ہندوستان کی سپریم کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ وہ قابل عمل نہیں تھا یہاں پہ کشمیر میں اور اس کے بعد کشمیر کا اپنا جھنڈا تھا اس کے ساتھ ساتھ بھارتی ریاست کے اندر کوئی بھارتی ریاست کا کوئی شہری کشمیر کے اندر کوئی جہداد نہیں بنا سکتا تھا ایسی اور اس کے ساتھ خواتین پر شریعت نافذ نہیں تھی اور اس کے ساتھ اسمبلی کی مدد کی میں بات کروں گا باقی سارے بھارت کی ریاست میں پانچ سال مدد ہے لیکن یہاں چھ سال ریاست کی اسمبلی کی مدد تھی پنچائت کا کوئی بھی فیصلہ اس کو اختیار نہیں تھا کہ وہ کشمیر کے شہریوں پر کوئی پنچائتی فیصلہ جو ہے وہ اپنا لاغو کرے اب تین سو ستر ختم ہو گیا اب صورتحال کیا تبدیل ہوگی اس کو بالکل اُلٹ کر لیں آپ کو ہر چیز ان کے یہ ریاست تین سو ساٹھ ایک آرٹیکل ہے وہاں ریاستی ریاست جو ہے بھارتی بھارت جو ہے وہ تین سو ساٹھ کے تحت اپنی بھی کسی ریاست میں اور کشمیر میں بھی ایمرجنسی نافذ مالیاتی ایمرجنسی نافذ کر سکتا تھا لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا بلکل ٹھیک اور مزید بھارت نے یعنی ایک جو وہاں قتل و غارت گری تھی اس کو انہوں نے کب قانونی شکل دینے کے لیے کہ جی کوئی پوچھ نہ سکے اپنے بھی آنے پہلے بھی وہ کاری رہے تھے لیکن اب اس کو ایک انہوں نے قانونی شکل بھی دے دی کہ جی آپ جا کر جتنا مرضی ظلم کرتے رہے جو مرضی کرتے رہے آپ کوئی نہ پوچھے لیکن اب تو یہ ہوا ہے کہ جو ان کے ساتھ حکومت میں بھی ہوا کرتے تھے محمود مفتی ہو عمر عبداللہ یہ لوگ وزیرالہ رہے مقموضہ کشمیر کے اب وہ بھی ان کے خلاف ہوئے ہیں وہ بھی ساتھ ابھی تک نہیں جا سکے جبکہ ماضی میں رہے ہیں ان کو بڑی منانی کوششیں ہوئی ہیں اور لوگوں کو ان کے جذبہ حریت کو دبانے کی بھی کوششش شاید مرضی کا خیال تھا کہ وہ نہ امید ہو جائیں گے اس کے سب کے بعد کہ اب تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے جو ہمیں آئینی حقوق حاصل تھے وہ بھی لے لیا گیا اب کیا کر سکتے ہیں تو ان کا جذبہ ختم ہوجے گا لیکن وہ اور زیادہ بڑا ہے برحال ہم لیکن اس کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ دو سال گزرنے کے باوجود وہاں پر جو فوج مسلط کی گئی ہے وہ ابھی تک وہاں سے اٹھا نہیں سکا کیونکہ اس کو موڈی کو در ہے کہ جس دن یہاں سے فوج اٹھائی گئی اس دن کشمیری اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور یہ کشمیریوں کا جو جذبہ بلوطنی ہے جو وہ غیر جو ان پہ جو غیر ایجنڈا مسلط کیا جا رہا ہے وہ اس کو نہیں مانیں گے نہ انہوں نے ماننا ہے اور آپ دیکھئے گا کہ کشمیری کا جو ایشو ہے یہ باولنگ پوائنٹ رہنا ہے بھارے سے یہ ایشو کنٹرول نہیں ہونا یہ جتنا مزید تشدد کر لیں جبر کر لیں الٹی میٹلی آپ دیکھیں گے کہ کشمیری اپنے حق کے لیے خود کھڑے ہوں گے اب تو اس کے پاس یہ بھی نہیں بہنہ رہ گیا کہ جناب پاکستان جو ہے وہ دراندازی کر رہا ہے اب تو ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان دراندازی نہیں کر رہا اب جب کشمیری خود کھڑے ہو جائیں گے جب خود وہ اپنے حق کے لیے ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے پھر انڈیا کیا کرے گا بہت کل صحیح اس ظلم کی مضمت کی ہے لیکن اگر ہم پاکستان میں پالٹکس کی بات کریں سیاسی طور پر تو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا جو انٹریو تھا جو ان کے بیانات تھے کہ دوزار اٹھارہ کا الیکشن میں ہم جیت سکتے تھے اگر حکمت عملی بہتر بنائی جاتی تو اس کی بازگشت ابھی بھی چال رہی ہے اور شاہد خان عباسی صاحب کا لگتا ہے کہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا وہ ایک دفعہ پھر شہباز شریف صاحب کے خلاف بیان دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے بات غلط کہہ دی سوچے سمجھے بغیر کہہ دی ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا اور کوئی نون لگ میں دو بیانیں نہیں ہیں جس نے بیانی کا سبق پڑھنا ہے تو مجھے بتائے میں اس کو سبق پڑھائیتا ہوں کہ بیانیاں کیا ہیں اب غلام ارتضی صاحب میں نے خود سنا ترجمان نواز شریف کے مریم کے زبیر صاحب انہوں نے بھی یہ کہا ٹیلی ویجن پر کہا کہ جی ہاں جی ہے تو صحیح اب دو بیان نہیں ہے بلکہ یہ دھڑے بندی انہوں نے ایڈمٹ کیا تو کیا آپ صرف شاید کا کانباسی ہی رہ گئے ہیں باقی سب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جا کر کھڑے ہو چکے ہیں بلکل نظر تو یہی آ رہا ہے کہ اس وقت جو صورتحال بنتی نظر ہے اگر ترجمان جو ہیں وہ زبیر صاحب نے یہ بات کی ہے اور اس کو ایڈمٹ کی ہے انہوں نے کاشر باکسی صاحب کے شوہ میں تو پھر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ اور کون ہے جس طرح سے رانہ تنویر صاحب ہیں خواجہ برادران ہیں پیاساد رفیق ہو گئے خواجہ آصف ہو گئے باقی لیڈرشپ جو آپ کو نظر آتی ہے آپ کو کسی بھی رہنما کا ایسا بیان نظر نہیں آئے گا جس طرح کہ شاہد خاکان عباسی صاحب میں نے عرض کیا تھا کہ شاہد خاکان عباسی صاحب کو شاہد میاں نواز شریف جو ہیں وہ دوسرا جوید حاشمی بنانا چاہتے ہیں اور اگر یہ بات کی جاتی ہے وہ انہوں نے بڑی پیسے وائز بات کی ہے کہ ہماری تو بات جو ہے وہ آئین پاکستان کی حفاظت ہے آئین پاکستان کو تو کوئی اٹھا کے نہیں لے کے جا رہا بھی آئین پاکستان کے تحت ملک کو چلانا ہے دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں ایک شاہد شریف صاحب نے یہ کہا کہ الیکشن جو ہے وہ حکمت عملی کی وجہ سے ہم ناکام ہوئے جبکہ دوسری طرف یہ کہا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس میں آٹی ایس کو فیل کیا اور اس کی وجہ سے ہم الیکشن جو ہے وہ ہارے اور یہ الیکشن چوری ہوا اب اسی طرح کا بیانیاں ملتا جلتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اب یہ تین جو بڑی سیاسی قوتیں ہیں ان میں میاں نواز شریف اور پیپلز پارٹی کا بیانیاں ایک جگہ پہ آیا ہے اور شہباز شریف صاحب کا بیانیاں ان سے انٹائر ڈیفرنٹ ہے اور یہ بات نظر آ رہی ہے کہ شاید میاں شہباز شریف جو ہیں وہ ان تمام چیزوں سے تائب ہو چکے ہیں جو ان کے بڑے بھائی اور ان کی سابزادی جو ہیں انہوں نے اپنے حوالے سے بہت سارے اس طرح کے راستے جو کھولنے کے لیے مضاہمت غیر معمولی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ بیانات دیئے مختلف جگہوں پہ تو جب کشمیر کے الیکشن کی بھی بات ہوئی ہے تو اس وقت بھی شہباز شریف صاحب نے ایک بات کی اس نے کہا آپ نے جو بویا تھا وہ کاٹ لیا آپ نے جن اداروں کے خلاف باتیں کی اور جس طرح کی آپ نے کمپین کی اس کا آپ کو رزلٹ مل گیا آپ کوئی ڈیٹا کی ساتھ چلتے آپ کو سیلیکشن ٹھیک کرتے ٹکٹس کی آپ اس کے بعد کمپین چلاتے کشمیریوں کی بات کرتے ان کو ترقی دینے کی بات کرتے تو کشمیری آپ کو بھی ووڈ دیتے تو شہباز شریف کا بیانیاں اب ان تمام سیاسی رہنماؤں سے یعنی کہ اپنے بھائی سے اپنی بھتیجی سے بلکل ڈیفرنٹ ہے اور وہ اب پینیٹریٹ کر رہے ہیں آج ساہستہ اور ادھر اقلیت بنتی جارہی ہے اور شہباز شریف کے ساتھ اکثریت ہوتی جارہی ہے تو یہ کل آمر ڈوگر صاحب نے بھی ایک بات کی تھی کہ نون لیگ میں سے کافی سارے لوگ زیادہ تر مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے انہوں نے تو ایک اور لفظ استعمال کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس سافٹ ویئر اپ ڈیٹس میں اگر پاکستان مسلم نواز کی مرکزی قیادت جو ہے اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے تو یہ ملک کے لیے اچھے ہی ہوگا اور آنے والے سیاسی سسٹم کے لیے بھی اچھا ہوگا شیخ رشید صاحب نے بابڑو صاحب ایک بات کی کہ شباز شریف کوشش کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جب آئیں تو ان کو سیدھا جیل نہ جانا پڑے وہ الیکشن سے پہلے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ پھر شباز شریف صاحب کوشش کہہ رہے ہیں جیساں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے اب وہ آئیں تو ان کو جل نہ جانا پڑے وہ کوئی بیچ کا راستہ نکالنے کوشش کر رہے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف کوئی منا لیں کہ دیکھیں میں آپ کو واپس لہا رہا ہوں آپ کو پکڑا بھی نہیں جائے گا کچھ نہیں ہوگا اور شاہد خانباسی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہو جاتی ہے انہوں نے باتیں غلط کی ناب تو انہوں نے بات کرنی چاہیتی شباز شریف کو اور ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کوئی سیاست میں مفاہمت یا مضاہمت نہیں ہوتی اب مریم صاحبہ کہہ چکی ہے کہ مضاہمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی تو اس لئے مضاہمت کر رہے ہیں کہ کوئی ہو جائے بات اور شاہد خانباسی صاحب نے کہا اصول ہوتے ہیں اب میں جب دیکھتا ہوں تو جنرل زیاد صاحب کے ساتھ جب تھے تو کون سے اصول تھے آئی جی آئی جب بنی ہو پیسے لیے کون سے اصول تھے نبے کی دہائی میں مریم بینظیر بھٹو کی حکومت گرانا وہ کون سے اصول تھے مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل کر کے دس سال باہر چلے گئے وہ کون سے اصول تھے این نارو تو یہ اب بھی جو باہر گئے ہیں یہ کون سے اصول ہے صاحب صاحب دیکھیں مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ پاور سپیکس پاور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی نظریاتی لڑائی نہیں لڑنا چاہ رہے یہ تو صرف اقتدار میں آنا چاہ رہے ہیں اور اقتدار میں آنے کے لیے چونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ اس طرح سے ہماری بات نہیں سرے گا کوئی تو پھر یہ ہے کہ ہم آنکھیں دکھائیں گے آنکھیں دکھائیں گے تو وہ ڈر کے شاید ہمیں ایسا بات کر لیں ہمیں ایسا ڈائیلوگ کریں مریم نواز تو بڑی بے تہاشا دفعہ یہ اوپن لی کہا چکی ہے تو بھئی جس نے بات کرنی ہے وہ میرے ساتھ کرے آ کے بعد ریوینڈ کے درازے کھلے ہوئے ہیں میاں صاحب جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بات کریں بھائی بیٹھ کے بات کریں وہ اصل چیز بات کس چیز کی کرنی ہے اگر آپ کی کوئی نظریاتی لڑائی ہے تو پھر آپ اپنی عوام قسم میں جا کے بعد نظریاتی لڑائی لڑائی ہیں پھر آپ بات کس سے کرنا چاہ رہے ہیں اور کس اشیو پر بات کرنا چاہ رہے ہیں میرا تو سوال یہ ہے پوری قوم یہ پوچھ رہی ہے اب جہاں تک بات یہ ہے کہ جس طرح سے شاہدکان عباسی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ شباز شیف جو ہے ان کو نفیت علی بات کرنی چاہیے تھی یہ دوزار اٹھارا کی بات ہو رہی ہے اس میں رانہ سنا جو ہیں ان کی آج کی سٹیٹمنٹ سن لیں آج انہوں نے جو پریس کونفرنس کی ہے اس میں انہوں نے بلکل انہوں نے کٹیگوریکلی کہا کہ شاہدکان عباسی صاحب جو شباز شیف نے جو بات کی ہے وہ ناکس حکمت عملی کی بات نہیں کی جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ تو اصل چیز تھی بیانیہ کی بات ہے اصل میں تو بیانیہ ہی غلط تھا شباز شیف تو کہہ رہے کہ جس بیانیہ کے ساتھ دوزار اٹھارا میں آپ نے الیکشن لڑا دوزار اٹھارا میں جو ووٹ کو عزدو کا نعرہ لگایا عوام نے اس کو پذیرائی نہیں دی شباز شیف کہاں کہتے ہیں کہ وہاں پہ رگنگ ہوئی ہے یہاں وہ آٹی ایس بیٹھ گیا تھا یہ تو شاید کا نباسی چیزوں کو دوسری طرف لے کے جاتے ہیں شباز شیف کا بڑا واضح موقف ہے کہ یہ جو بیانیہ ہیں اس کے ساتھ دوزار اٹھارا میں بھی ہم ہارے اور ازار کشمیر میں بھی آرہے اس کے ساتھ ہم آگے نہیں جا سکتے بڑی کلیر ہے ہم نے پروگرام کو آگے بڑھانا ہے اور اس کے لیے ہمیں بریک لینی ہے کیونکہ نیوز اپلیٹس کا وقت ہے اور اس کے بعد بات کریں گے کہ پنجاب نے ایک بل لائے جا رہا ہے بڑا اس کو متنازہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد پھر بیروکلیٹس کو سزائیں دی جا سکیں گی اسمبلی کی سطح پر بریک کے بعد اب پتہ چلا اب پتہ چلا پنجاب اسمبلی نے ایک بل منظور کیا ہے اس کو استحقاق بل کہا جا رہا ہے اور اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ اگر کسی بھی ممبر اسمبلی کیونکہ اس میں باقی بڑی تفصیل ہے کہ جی وہ چونکہ ایوان میں ہوتے ہیں اور جمہوریت میں سب سے زیادہ رول عوام کا ہے عوام کے نمائندے ہیں ان کی عزت اور تقریم ہونی چاہیے تو اگر کسی بھی ممبر کا کسی کوئی کمیٹی کا ممبر ہے یا اسمبلی کا ممبر ہے اگر اس کی خلاف کوئی قابل اعتراض بات کی جاتی ہے کسی بیروکریٹ کی طرف سے یا اس کی بات نہیں ماننی جاتی یا کوئی غلط ریپورٹ اس کے خلاف سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس بیروکریٹ کو سزا دی جا سکتی ہے اسمبلی کی طرف سے اس بیروکریٹ کو سزا دی جائے گی پہلے تو محکمانہ کارروائی ہوگی محکمہ سزا دے سکتا ہے یا عدالت میں جا کر سزا ہو سکتی ہے نہیں اب اسمبلی کے پاس یہ اختیار آ گیا ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے اجاز میاں صاحب سابق سینر بیروکریٹ ہیں اجاز میاں صاحب آپ کے حال سے کیا اس سے ملک میں گورننس کو بہتر ہو سکتی ہے کیا بہت زیادہ بتمیزی ہوتی تھی بیروکریٹ سنتے نہیں تھے اسمبلی میمبران کی بے توقیی ہوتی تھی کہ اس کی ضرورت پڑی دیکھیں بہترین بہترین جو سیبیل سربانٹس ہیں جو پبلک سربانٹس ہیں یہ آوام کے خاتم ہیں اور ان کے they're not answerable to پبلک رپیزانٹسٹس not accountable to them ان کے اپنے فورم مجود ہیں ان کی اینڈی پرسیدنگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایف آئی ای ہے میب ہے وہ تمام قلی فائید لاز مجود ہیں یہ ایک ایک Uncalled فار ہے یہ موسیقی 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 اجازہب ایک اور چیز ہے کہ کریمینل پروسیجر کوڈ اس کی اطاعت کسی کو بھی مجسٹرل پاورز کونفرن کی جادے تکی ہیں لیکن یہ یا اخریٹی فیڈر گوھمنٹ کے پاس ہے تو یہ پنجاب سمبلی فیردل سپجیکٹ پر کیسا کہتے ہیں اگر کسی کوئی آدمی بھی کوئی civil servant کوئی بھی آدمی اگر یہ کوورڈ میں چلا گیا یہ سٹائک ڈاؤن ہو جائے گا یہ جو ہے جو سپریشن آف پاول کا جو کانسپٹ ہے اس کی نگیشن ہے اور اس کی یہ وائلیشن ہے میں نے سمجھتا کہ یہ کوئی پنجاب اسمبلی کا اس قسم کی لیجسلیشن کر سکتی ہے اجاز صاحب اس کے علاوہ اگزیکٹیو کو جو ہیڈ کرتے ہیں وہ تو سی ایم پنجاب کرتے ہیں اگر اسمبلی میں کوئی میمبر سمجھتا ہے کہ اس کا استحقاق مجروح ہوا ہے تو یہ تو ساری اثورٹی سی ایم کے پاس ہے یا چیف سیکریٹی کے پاس ہے کہ وہاں پر جائیں وہاں پر سمبلی ان کو لکھے بیجے کہ یہ کچھ ہو گیا ہے اس پہ کیا جائے اب یہ تو اثورٹی جو ہے وہ تقسیم ہو گئی کہ سی ایم کی پاور ساری وہ تو سپیکر ایزیوم کر گئے ہیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اس کے لیے پورا ایک سسٹر موجودہ ہے ای این ڈی پرسیڈنگز ہیں اور اس کے علاوہ انٹرول جو ان کے جو اپنے حرار کیا اس میں یہ کمپنینٹ ہو سکتی ہے اور اس میں پرسیڈنگز ہو سکتی ہیں اس قسم کا یہ جو یہ قانون ہے اس سے ڈریکونیان لاؤ یہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی کسی بھی جو ڈی پرسیڈنگ میں یہ اسٹران کرے گا یہ اسٹرائیڈ بان ہو جائے گا اچھا پہلے اس بل کو گورنر نے تراز لگا کر واپس کیا تھا لیکن دوبارہ یہ منظور کر لیا گیا ہے اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ تین مہینے تک سزا اور دس سزار پر جرمانہ صحافی بھی شامل ہے بیروکریڈیا صحافی جو کسی بھی میمبر کا جو ہے وہ اس کو تنگ کرے گا تلخ کلامی کرے گا اور اس کے علاوہ ایک جوڈیشل کمیٹی بنائی جائے گی اس کے پاس جمجسٹریٹ کے اختیارات ہوں گے چھے ماہ قید کی سزا دس سزار روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے اگر کچھ سرکاری محکمہ کا افسر بلانے پر نہیں آتا تب بھی اس کو سزا دی جا سکتی ہے پھر سپیکر جو ہیں ان کے کنڈرکٹ پر سوال ہی اٹھایا جا سکتا ہے وہ سزا بڑھا یا کم بھی کر سکتے ہیں ملازمین کی ڈیوٹی کے دوران بھی مداخلت کرنے پر کسی بھی شخص کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے تو یہ تو غلام ارزا صاحب اجازمیہ صاحب جس طرح سابق چینر بیروکریٹ ہیں انہوں نے اتنا سرف کیا اس ملک کو وہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ چیز چل نہیں سکتی یہ قابل عمل ہی نہیں ہے غلام ارزا صاحب جی بالکل ایسی بات ہی ہے کیونکہ یہ پرسن سپیسفک یا گروپ آف پیپل سپیسفک یہ قانون سازی کی گئی ہے اور کوئی ایسی قانون سازی جو کسی خاص طبقہ کے لیے خاص گروپ کے لیے کی جائے وہ آپ کے جو بیسک لاؤز ہیں اس سے مصادم ہوتی ہے میاں صاحب نے صحیح کہا کہ پبلک سرونٹس ہیں اور پبلک انٹریسٹ میں کام کرتے ہیں اور وہ گورنمنٹ سرونٹس نہیں ہوتے ہیں لیکن ایک یہاں میاں صاحب کیونکہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں تمام پاکستان کے سینئر بیوروکریٹس کو تو ایک درخواست ان سے بھی ہوگی کہ اپنے تمام بیوروکریٹس کو واقعیتاں پبلک سرونٹس بنا دیں انیتہ تراب کیس کے جو تناظر میں تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ واقعیتاں پبلک سرونٹس ہیں اور پھر اس طرح کی جو قانون سازی ہیں وہ نہ کرنی پڑیں یہ تو آپ ہائی کورٹ جائیں گے یہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا یہ لاؤ ہمیں پتا ہے کہ یہ لاؤ ایک دن بھی نہیں چلے گا آپ کے خیال سے کیا بیوروکریٹس میں سے کوئی جائے گا یا یہ سابق بیوروکریٹس ہی جا سکیں گے جو سرونگ ہے وہ تو ڈر جائیں گے کہ پھر ان کی ٹرانسور پوسٹنگ ادھر ادھر نہ کر دی جائے گا تم کیوں گئے تھے عدالت میں نہیں نہیں اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں عام شہری میری طرف میں بھی جا سکتا ہوں اس میں کوئی ریٹائر بیوروکریٹس جا سکتے ہیں یا کوئی ورکنگ بیوروکریٹس جو ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں عدالت جانے میں کیونکہ یہ سادم ہے کانون سازی ہی یہ وائیڈ ہے یہ ایسی چیز نہیں چل سکتی کوئی بھی کوئی کانون سازی ایسی نہیں ہو سکتی جو ایک پرسنٹ کے لیے ہے اجازمیان صاحب اس سے مرال کی بات ہوتی ہے پہلے بھی وزیراعظم کو جا کر کہنا پڑا بیروکریٹ سے مل کر ان سے ملاقاتیں کر کے ان کو بلا کر کہ جی نیب آپ کو تنگ نہیں کرے گا اب کون کہے گا جی اسمبلی بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گی آپ بلا خوف کام کریں یہ بھی ایک مسئلہ آ سکتا ہے بیروکریٹسی میں دیکھیں پہلے ہی جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پبل سرونٹس ہیں اور اب سے جب یہ بھٹو ریڈیم سے لے اب تک ان کو ان پر اس قسم کی لیجسلیشن ان قسم کی روز بزنس بنائے گئے کہ ان کو گورمٹ سرونٹ بنائے جا رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ it will be the last nail اب بات یہ ہے کہ ہمارا جب بھی پبل سرونٹس کے پاس یہ لوگ جاتے رہتے ہیں جائز کاموں کے لیے تو ان کو کاموڈڈ کیا جائز کام کے لیے بھی ایک بہت بڑا پریشر ہوگا اور پہلے ہی جو ہے یہ بڑی سرونٹس کام کر رہی ہے اور اس صورتحال میں میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ان کا مرال بہتر ہوں گا بلکہ مرال ڈاؤن ہوگا اور یہ گورنرس پہ اس کے بڑے نیگٹیو کے تکش پڑھیں گے اچھا کل میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر فیزا پروگرام کرتی ہیں ہمارے بس بہت تو وہ کہتی ہیں اس میں سابق آئی جی صاحب تھے پروگرام میں تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جب مارشل اللہ عنہ نے کہا جی میں نے پینتیس چھتیس سال سرویس کی ہے تو تب پرلٹکل پریشر کم ہو جاتا ہے تو پروگرام صاحب اب تو یہ جس طرح اجازمیان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو پرلٹکل پریشر آ جائے گا سبراہ صاحب میں بائیس سال سے سمبلی کور کر رہا ہوں بہت ساری ایسی پیوی موشد ہوتی ہیں جو جالی ہوتی ہیں فراود ہوتی ہیں مثلا یہ ایک ایمپی اے صاحب آگے کہتے ہیں کہ جی میں ڈی سی کے آفیس میں گیا اور میں نے ان سے کہا کہ پبلک کے یہ کام ہے یہ کر دیں اور ڈی سی نے کہا جی میں تمہیں نہیں مانتا یہاں سے دفعہ ہو جاؤ دوبارہ نہیں آنا میری پیوی جو ہے وہ استقاق جو ہے مجروع ہوا کہانی کچھ اور نکلتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ٹھول ہے جس کے ذریعے سے وہ کسی کو بھی پکڑ کے ادھر لائیں گے جس نے مرہا یہ کام نہیں جائے گا تو میاں صاحب اب آپ کی کوئی ریٹائرڈ آفیسرز کی ایسی سوسیچن ہے جو اس کو کوٹ میں لے کے جائے یا اس کو اس کو متعلقہ پلیٹفور میں لے کے جائے تاکہ یہ انڈو ہو سکے لیکن اگر یہ پرو اٹیو جوڈیشری ہوتی جیسے پہلے یہ چیل جسٹ کرتے رہے ہیں تو یہ اس پہ سوہ موٹو ہو جانا تھا اب بھی یہ کوئی نہ کوئی ابھی کوئی کیس ہوگا تو یہ کوٹ میں جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ سٹائک دون ہو جائے گا یہ تو بالکل یہ جو اپنا دیکھیں سیمبلی کا دو لیجسلیشن پبلک انٹریسٹ لیجسلیشن ہے جس میں تو کونفیڈک اپنے کاموں کے لیے یہ پبلک سرننس پر اس طرح انڈو پریشور ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک پریکٹیٹل اپلیکیبل اور کچھ لیجسلیشن ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بیروکریٹ سینئر بیروکریٹ جناب جازمیہ صاحب آپ نے میں وقت دیا تو یہ بل اس طرح سے استعمال ہو سکتا ہے قانون کے جی کوئی بھی سرکاری افسر ہے اور وہ کام نہیں کرتا کسی ایم پی اے کا کسی بھی طرح کا جائز نہ جائز تو اس کو جناب وہ دھکے پڑھ رہوں گے اس کو اسم میں بلائے جا رہا ہوں گا اس کو کہا چل بھی تیس سزا بھی دیتے ہیں اور تجھے سارا دن ڈھاکی بھی رکھتے ہیں تو لگتا ہے یہ ہے کہ دیکھتے ہیں اب کون جاتا ہے عدالت میں اس کے خلاف بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے مہنگائی کی مہنگائی بڑھنے کی اصل وجہ کیا ہے گزرا ایک اور کہانی سناتے ہیں حقیقت کیا ہے بریک کے بعد بتاتے ہیں اب پتہ چلا ملک میں مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے لوگ پریشان ہیں چیخ رہے ہیں کہ جی مہنگائی کنٹرول کی جائے حکومت کی طرف سے اس طرح سے اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ جی ریکارڈ سیل ہو رہی ہے گاڑیوں کی اور لوگ بڑا شور مچاتے ہیں جی مہنگائی کا پھر اس طرح کے عداد و شمار بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ جی پوری دنیا میں سب سے کم مہنگائی بلکہ لفظ یہ بولا جاتا ہے کہ جی سب سے سستا ملک پاکستان ہے یہاں پر ہر چیز باقی مالک کی نسبت سب سے سستی ہے اور موازنہ کیا جاتا ہے نیو یارک جیسے مہنگے ترین شہر سے دنیا کے سب سے ترقی آفتہ ترین شہر سے اب وہاں پر تنخواہیں بھی لوگوں کی کتنی ہیں اس لحاظ سے دیکھا جائے وہاں پر ظاہر ہے کرائے جگوں کے اس لحاظ سے ہوں گے خوراق بھی اس لحاظ سے ہوگی تو بارحال اب غلام ارزا صاحب آپ کے پاس ایکسکلوسیف ڈاکومنٹس بھی ہیں وہ بھی ہم دکھائیں گے کہ ملک میں یہ کس طرح سے ایک تو سبسیڈی گورنمنٹ دیتی ہے اور کہتی ہے جی ہم نے اتنے عرب روپیہ سبسیڈی دے دی یعنی ایک جو چیز ہے جس طرح بجلی پہ ہم دیکھتے ہیں عرب روپیہ کی یہ اس کا اثر لوگوں تک پہنچتا بھی ہے یا نہیں سانسا غازی صاحب دو طرح کی سبسیڈیز ہیں ایک برائے راست دی جاتی ہے اور ایک یوٹیلٹی سٹورز کے ذریعے سے دی جاتی ہے اور برائے راست سبسیڈیز جو ہیں وہ جس جس سیکٹر کو بھی دی جاتی ہے زیادہ تر اس سیکٹر کے ریگولیٹر جو ہیں اس سبسیڈی کو کھا جاتے ہیں اور منفیکچرز کھا جاتے ہیں عوام تک برائے راست نہیں پہنچتی اور اگر آپ بات کریں جو آج سٹوری ہے ہمارے پاس وہ ہے اس سٹرٹی سٹورز کے حوالے سے میں آپ کو چار چیزیں جو ہے نا میجر اس کے حوالے سے بریف کروں گا چالیس ہزار میٹرک ٹان چینی یہ خریدی گئی تھی جو اس وقت ایکس مل ریٹ تھا وہ اسی روپے تھا لیکن اس سٹرٹی سٹورز کارپوریشن نے نوے روپے فی کلو کے ساتھ سے وہ چینی خریدی چالیس ہزار میٹرک ٹان دال چنہ سات لاکھ سترہ ہزار کلو گرام دال چنہ خریدا گیا ہے اور دال چنہ جو تھا وہ چھ ہزار ساتھ سو ساٹھ روپے فی من خریدا گیا ہے اور مارکٹ میں اس کی قیمت جو تھی وہ پانچ ہزار ساتھ روپے فی من تھی فلور ملز کے ساتھ جو آپ کو سبسڈائز آٹا فراہم کیا جا رہا تھا اگر صرف ایک بلوچستان کی مل کی ہم بات کر لیں جس کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں تو وہاں پہ چودہ فیصد چوکر اور چودہ فیصد مویسچر جو ہے وہ آٹے میں ایڈ اپ ہو سکتا تھا یعنی کہ اس میں اتنی موجودگی ہونی چاہیتی مویسچر وہ پانی لگاتے ہیں اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل کرتے ہیں جب لباتری سے چیک کروایا گیا تو چھتیس فیصد چوکر نکلا اور تیس فیصد اس میں مویسچر تھا اور گلوٹن کی مقدار بھی ٹین پرسنٹ تھی تو یہ حساب اس وقت آپ لگائیں کہ اگر ایک فلور مل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک کروڑ ٹھاسی لاکھ آٹھ سو روپے سے زائد رقم جو ہے ایک فلور مل کو گئی ہے اور کتنی فلور ملے ہیں جن پہ سبزدائز ریٹوں میں گورنمنٹ آف پاکستان نے آٹا فراہم کیا عوام کو لیکن عوام کو ناکس گلوٹن سے بھرا ہوا آٹا وہ عوام کو ملا لیکن عوام کو وہ سہولت نہیں ملی جو امران خان صاحب نے دینی تھی اور جس کے پیسے قومی خزانے سے چلے گئے لیکن عوام تک اس کو نہیں پہنچایا گیا گھی کی اگر بات کر لیتے ہیں تو دو اور اب ستاس سٹھ کروڑ رپے کا غبن گھی کی قیمتوں کے حوالے سے جیٹل ڈی سٹوز کارپریشن میں ہوا اور وہاں کے ایم ڈی جو ہیں اب کیونکہ انہوں نے تو رضائن کیا انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ذاتی وجوہات کی بنا پر میں اسطیفہ دینا چاہتا ہوں اور اسطیفہ دے دیا آپ کو میں بتاؤں کہ انٹرنل آڈٹ کمیٹی ہے ان کی جیٹل ڈی سٹوز کارپریشن کی انہوں نے ان کے خلاف رپورٹس لکھی منسٹر آف انڈریسٹریز میں رپورٹس گئیں اس کے بعد اگر آپ اس سے آگے چلے جائیں تو آڈٹ پیراز بنے ان کے خلاف لیکن وہ انہوں نے اسطیفہ لکھا اور وہ غیب ہوگے نو دو گیرہ ہوگے آج وہ کیونکہ اس عہدے پر موجود نہیں ہیں لیکن جو ایف آئی اے میں نیب میں ان کے کیسز ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کو کلیر کرو اور پھر اس کے بعد آپ اس عہدے کو چھوڑیں لیکن انہوں نے اپنی دھیاڑی لگائی آج صفات پر مشتمل ہمارے پاس ایک چار شیٹ ہے جو کہ سی اے فو اور انہوں نے لکھی ہے ان کے ایم ڈی عمر لودی صاحب کے خلاف اور اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ مہنگے ریٹس پر عوام کو فراہم کی جانے والی دالیں گھی چینی یہ خرید کرتے رہے ہیں اور پیسے خود کماتے رہے ہیں بات یہ ہے کہ اگر یہی صورتحال تھی تو ان کو کیوں جانے دی گئے اب کدھر ہیں یہ عمر لودی صاحب اور وہ سبزڈی جو سات عرب کے قریب سبزڈی جو ہے وہ دی گئی تھی اور اب اس کا اگر حساب مانگا جائے تو کہاں گئی ہے ابھی گزشتہ جو کیبلت ویٹنگ تھی اس میں وزیراعظم وران خان نے مزید اس کو سبزڈی کو کتیس جلائی تک جاری رکھنے کا حکم دیا تھا وہ بھی کتیس جلائی تک سبزڈی دی جاتی نہیں لیکن عوام کو نہیں ملی چینی آپ جا کے سیچولٹی سوز کے اوپر جائیں صحیح اب یہ ڈبل ڈاکہ ہے باب ڈوگر صاحب کہ ایک تو آپ سبزڈی لے رہے ہیں گورنمنٹ سے وہ پیسہ بھی عوام کا ہی ہے کوئی جیب سے نہیں گورنمنٹ دے رہی ہوتی وہ بھی ٹیکس سے اکٹھا کیا گیا پیسہ ہے اچھا وہ ان کی جب وہ بجار ہے اور پھر آگے وہ لوگوں تک پہنچ ہی نہیں رہا وہ جس میار کا آپ نے اٹھا اس کے بعد بنا کر دینا ہے جس کے آپ پیسے وصول کر رہے ہیں گورنمنٹ سے وصول کر رہے ہیں وہ نہیں بنا رہے ہیں اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ شگر ملز کرنے جب سامنے آیات پتل لگا جو واتس اپ گروپس کے ذریعے اور ججالی کاؤنٹس بنایا گئے ہیں وہ پیسہ یعنی وہی جو یہ بنایا جا رہا ہے شگر ملز کا وہ دالوں میں اور دیگر مصروعات میں وہاں جا رہا ہے تو یہ سارا ایک سائیکل ہے یہ سارے آپس میں آٹھا ملزوں دالوں کا کاروبار کرنے والے یعنی یہ جو خوراک کا کاروبار ہے یہ سارا پیچھے ایک ہی لوگ ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے سامنے صاحب مافیا تو بیٹھا ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بیروکریسی اور یہ جو مافیا ہے یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں جس طرح سے غلام اوزہ صاحب بتا رہے ہیں تو آپ مارکٹ سے چیزیں سستی لیں میرا مطلب ہے کہ چینی اسیر پہ کلو مارکٹ میں مل رہی ہے اور یہ نویر پہ کلو یہ خود خرید رہے ہیں جب آپ اتنی بلک میں لیتے ہیں تو ان کو تو چاہیے تھا ستر روپے لیتے اور اس پہ گورنمنٹ کی سبسٹیٹ جو تھی وہ بھی تھوڑی ہو جاتی اور چینی مزید سستی ہو جاتی بجائے سستی لینے کے یہ مارکٹ سے زیادہ پیسوں پہ لینے ہیں اور ہرانگی کی بات یہ ہے کہ کوئی اس کو چیک کرنے والا ہی نہیں ہے گورنمنٹ میں ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ جناب یہ کس طرح سے ہو گیا گورنمنٹ سبسٹیٹ تو دے رہی ہے لیکن گورنمنٹ کیا ان کی پرچیز کو چیک نہیں کر رہی کہ یہ کس طرح سے خرید رہے ہیں اسی طرح سے آٹے کی بات ہو رہی ہے اسی طرح سے ڈالوں کی بات ہو رہی ہے یعنی کے ڈالیں جو ہے ڈال جو ہے ڈال چنا وہ چھزار ساتسو ساتھ روپے کی خریدی گئی جبکہ مارکٹ میں پانچ ہزار ساتسو روپے کی اویلیبل ہے آپ مارکٹ سے مہنگی خرید رہے ہیں حالانکہ جب بلک میں خرید رہا ہے یوٹیلیٹی شور اس کو تو چاہیے تھا کہ زیادہ سے زیادہ کنسینشن لیتا اور اس میں جو انٹرنل آڈر رپورٹ آئی ہے اس میں سیدھا لکھا ہوا ہے کہ دو ارب سٹھ سٹھ پروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ جو ایمٹی فلور میں لیں ان کو ریزنگ نیشن سیپٹ کس نے کیا ان کو نیب میں کیوں نہیں بھیجا گیا نیب نے اس کو پکڑا کیوں نہیں کوئی بندہ چیک کرنے والا نہیں کیوں مرزا سا آپ بتائیں یہ اتنا بڑا فروڈ ہو گیا یہ روز فروڈ کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ نواشی چور فلانا چور فلانا چور اور جو ناک کے نیچے دونمبری ہو رہی ہے اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں تھا یتیموں بیواؤں کا جو مال ہے اس کو غون کیا گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ سبسٹری ٹیکسپیئرز کے پیسے سے دی جاتی ہے میں یہاں دوہزار بارہ تیرہ میں بھی سبسٹری دی گئی تھی کچھ سات عرب کے قریب سبسٹری دی گئی تھی تو اس وقت ادارے نے تقریباً سو عرب روپے کا بزنس کیا تھا ہیٹیلٹی سٹوز کارپوریشن میں جس میں سوہ عرب روپے کا خالص منافع شامل تھا اور ابھی دوہزار جنوری دوہزار اکی سے اب تک جو سولہ سترہ ماہ کی اٹھارہ ماہ کی یا انیس ماہ لگا لیں اس میں پچاس سے ساٹھ عرب روپے سبسٹری دی گئی ہے روٹیلٹی سٹوز کارپوریشن کو اور اس کی سیل ہوئی ہے سات عرب اور چودہ عرب روپے کا جو خسارہ ہے اور اب وہ سترہ عرب ہو گیا ہے تو یہ روٹیلٹی سٹوز کارپوریشن یہ بھی ایک پی آئی اے اور دیگر کی طرح ایک سفید ہاتھی بن گیا ہے عوام کو کوئی چیز سستی اویلیبل تو نہیں ہے لیکن ٹیکس پیرز کی منی جو ہے وہ اس کو تیفٹ کیا جا رہا ہے اس کو لوٹ لیا جا رہا ہے لیکن بات یہ ہاتھی ہے کہ واش ڈاگز کدھر گئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں میرا ایک ذاتی اس طرح کا ایک سفیرنس جسے مجھے سمجھ آ رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مارکٹ میں سستی چیز ہے آپ مہنگی پرچیز کر رہے ہیں جب بلک میں کر رہے ہیں تو ایک صاحب سے کہا ملاقات ہوئی بڑا آلی شان گھار اور بڑا کچھ پتا چلا جی وہ ایک سرکاری مہکمہ کا ان کو ایک ٹھیکہ ملا ہوا ہے اور وہ وہاں پر پروائیڈ کرتے ہیں اپنے تعلقات اب وہ سرکار نے افسر نے جناب لکھ دینا ہے اتنے میں ہم نے آپ سے پرچیز کرنی ہے وہ پیچھے سے جتنے کی خرید رہا ہے وہ جتنے کی بھی خرید کے بیچ میں ایک میڈل مین بنا ہوا ہے وہ اسی روپے کی چیز آگے دو سر روپے میں گورنمنٹ کو بیچی جا رہا ہے تو یہاں بھی لگتا ہے کہ اس طرح سے ریگولیٹر کہاں پر رہے ہیں ریگولیٹر کہاں پر سویا ہوا ہے گورنمنٹ کہاں پر سوئی ہوئی ہے گورنمنٹ کا چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے بلکل اس چیز کو چیک کرنا چاہیے کہ لوگوں کا پیسہ ہے اور اس طرح اگر یہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس پر اور بلکل گورنمنٹ کی ناک کے نیچے اس کو تو پکڑنا چاہیے روگا ہم دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ